بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد آسف یونس آج کا ہمارا موضوع ہے انٹی آکسیڈنٹس اور فری ریڈیکلز یعنی ان کا کونسپٹ کیا ہے یہ کس طرح سے جسم میں کام کرتے ہیں ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ ہمارے انتنیوں میں ہمارے میدے میں حضم ہونے کے بعد ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ذرے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں یا اتنے چھوٹے شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ جیسے جن کو ہم مالیکیولز یا ایٹم کہتے ہیں اس لیول تک یہ خوراک ہماری ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے مختلف انرجی کی پروڈکشن جسم میں انرجی کی پروڈکشن اور مختلف قسم کے افعال سر انجام دینے میں مدد دیتی ہے اب یہ جو مالیکیولز ہوتے ہیں یہ تقریباً دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سٹیبل ہوتے ہیں اور ایک انسٹیبل ہوتے ہیں سٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آوٹر آربٹ ہوتا ہے مالیکیول کا جس میں الیکٹرونز تیر رہے ہوتے ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں پیڈ فارم میں ہوتے ہیں اور وہ نون ریکٹیو ہوتے ہیں کسی دوسری چیز کے ساتھ وہ ریکٹ نہیں کرتے اور دوسرے ہوتے ہیں انسٹیبل جن کے جو آوٹر آربٹ ہے جو مالیکیول کا جو باہر کا آخری مدار ہے اس کے اندر جو الیکٹرونز ہیں وہ انپیڈ ہوتے ہیں یعنی سنگل فارم میں آخری مدار میں سنگل فارم میں ہوتا ہے اور یہ ہائیلی ریکٹیو ہوتے ہیں الیکٹرون جو ہوتا ہے یہ قدرتی دور پر جوڑے کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے یہ پیڈ فارم میں ہی نیچر میں پایا جاتا ہے لہٰذا یہ اپنا دوسرا پارٹ آپ کے جسم کے اندر سے کہیں سے آپ کی سیل ممبرین سے آپ کی پروٹین سے ڈی این اے سے یا اور مختلف کیمیکل سے مختلف ہارمون سے وہ اپنا دوسرا الیکٹرون اپنی طرف کھینچ کے تو اپنے آپ کو سٹیبل بناتا ہے یہ جو انسٹیبل مالیکیول ہوتے ہیں ان کو ہم فری ریڈیکلز بولتے ہیں یہ ہمارے میٹابولزم خوراک کے میٹابولزم کے بعد یہ کفی مقدار میں جسم کے اندر خارج ہوتے رہتے ہیں جو جن میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو ڈیمیج کریں اور ہمیں وہ مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سیل ہے وہ جلدی ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں اور ان کا ٹرنوور بڑھ جاتا ہے اور آخر کار جیسا کہ جلد پہ جھوریاں پڑھنا شروع جاتی ہیں بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی ڈیزیزز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جیسا کہ ہارڈ ڈیزیزز ہیں کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کی پرانی بیماریاں شوگر یہ سالا اس چیز سے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں قدرت نے ان کا بہت بہترین انتظام کر رکھا ہے ان کے لیے جسم کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہارمونز ہوسکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جسم کے اندر سے ہی یہ قدرتی طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں جو ان فری ریڈیکلز کو الیکٹرون مہیا کر کے ان کو سٹیبل کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے اب یہ انٹی آکسیڈنٹس کئی دفعہ جسم کے اندر وفر مقدار میں پیدا نہیں ہوتے اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مختلف فارمز کے اندر یہ باہر سے لیے جائیں یہ بہت قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ ہماری خوراک میں فروٹس میں مختلف قسم کی سبزیوں میں یہ انٹی آکسیڈنٹس بڑی وفر مقدار میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم جو ذکر کریں گے ایک فریب انیلسس کے ذریعے ایک انیلسس کیا جاتا ہے کہ کون سی خوراک کے اندر کتنے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے جسم میں کام آتے ہیں مثال کے طور پر ڈارک چاکلیٹ اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اس میں مثال کے طور پر اگر فریب انیلسس کے حساب سے تجزیہ کیا جائے تو تقریباً فیفٹین میلی مول پر ہنڈر گرامز یعنی پندرہ میلی مول پر سو گرام کے حساب سے ڈارک چاکلیٹ کے اندر انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں اکھروڈ کی طرح کا ایک اور نٹس ہوتے ہیں جس کو پیکنز کہتے ہیں اس میں 10.6 میلی مول انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں پر ہنڈر گرام بلو بیریز کے اندر 9.2 میلی مول پر ہنڈر گرام انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں سٹرابیریز کے اندر 5.4 میلی مول پر ہنڈر گرام اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں رسبریز میں 4 میلی مول پر ہنڈر گرام انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں ریڈ کیبیج اس میں 2.2 میلی مول پر 100 گرام انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں بینز لوبیا اس میں 2 میلی مول پر 100 گرام انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں چکندر اس میں 1.7 میلی مول پالک اس میں 0.9 میلی مول پر 100 گرام جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹس ہمیں نیچر سے مہیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور سی چیزیں ہیں بہت سارے اور کھانے کی چیزیں ہیں مثال کے دور پر سیب ہے اینار گریپ فروٹ گرین ٹی ہے کافی ہے ان سب میں انٹی اکسیڈنٹس کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے شہد کے اندر بہت زیادہ انٹی اکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مسالہ جات ہیں جیسے دارچینی ہے حلدی ہے زیرہ ہے ادرک ہے کالی میرچ، علائچی، خوشک دنیا ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں انٹی اکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جب ہم اتنی اچھی مقدار میں انٹی اکسیڈنٹس لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے جسم کے اندر میٹابولیزم کے بعد جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں یہ ان کو نیوٹرلائز کرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ فری ریڈیکلز جو ہیں جنہوں نے ادر وائز ہمارے جسم کو نقصان پہنچانا تھا ہمارے سیلز کو ڈیمیج کرنا تھا ہمارے مختلف چیزوں کو ڈسٹرب کرنا تھا جسم کی مسال کے طور پہ حتیٰ کہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ موڈ، انسان کا جو موڈ ہے اس کے تب بھی یہ افیکٹ کرتے ہیں مثلا اگر انٹی آکسیڈنٹس کی بڑی اچھی مقدار لی جائے تو ہمارے جسم میں ایک ہارمون سیروٹنین بڑی اچھی مقدار میں پیدا ہوتا ہے جو ہمارے موڈ کو اچھا کرتا ہے اور طبیعت کو ریلیکس کرتا ہے تو یہ انٹی آکسیڈنٹس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے تو امید ہے کہ آپ کو انٹی آکسیڈنٹس اور فری ریڈیکلز کا کونسپٹ سمجھا گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ